موسیقی رات کو جھاڑو دینے سے تنگ دستی آتی ہے اور رات ہو یا دن خصوصاً کپڑے سے مطلب گھر میں جھاڑو دینے سے تنگ دستی آتی ہے تو یہ گناہ تو نہیں ہے لیکن تنگ دستی کے اسباب سے بچنا چاہیے اب دن کو بطی کر لینا اور رات کو آئندہ خیال لکھنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے فرمایا کہ جی شام کو گھر میں جھاڑو دینا سنا ہے کہ مناہ اس سے مفلسی آتی ہے کیا یہ صحیح ہے دیکھئے صحیح مسئلہ یہی ہے کہ مفلسی کشاندگی تنگ دستی مالداری ان سب کا تعلق اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم سے ہے جھاڑو میں کوئی ایسی کرامت نہیں آگئی جھاڑو میں کوئی ایسی نحوزت نہیں آگئی کہ وہ پھرے گی تو سب کا سب ختم کر دے گی آپ نے سنا ہوگا طہارت نصف ایمان ہے آپ جھاڑو دینے میں پاکی اور طہارت کا انصر ہے کے نہیں جو نصف ایمان کا سبب نصف ایمان کی کاملیت کا سبب بن رہی ہو بتائیے وہ تنگ دستی کا سبب کیسے بنے گی تو صحیح مسئلہ تو یہی ہے کہ جھاڑو سے کوئی فرق نہیں پڑے گا چاہے آپ رات میں دیں چاہے دن میں دیں کسیر ملک ایسے ہیں یورپ کنٹریز میں رات میں جھاڑو دے جاتی ہے خود میں دوبئی میں کافی عرصے رہا ہوں اس کی کئی ریاستوں میں رہا ہوں رات میں پورا شہر کلین کر دیا جاتا ہے صبح اٹھتے ہیں تو پاکیزہ شہر ملتا ہے اور جتنا پیسہ وہاں پر ہے جتنی خوشحالی اور آپ اسے اگر براکت کا نام دینا چاہے تو براکت وہاں پر ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر وہاں پر تنگ دستی کیوں نہیں آ رہی ہے پھر یہ کیا تنگ دستی کا تعلق صرف مسلمان کے ساتھ ہے غیر مسلم کے ساتھ بھی ہے غیر مسلم جھاڑو دے کچھ بھی نہیں ہوگا مسلمان دے گا گھر میں تنگ دستی آ جائے گی تو یہ صورتیں اس قسم کی باتوں کو عوام میں عام کر کے ان کا طرح وہمات کا شکار کروانا مناسب نہیں ہوتا اب آپ کہیں گے جی بعض بزرگوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے جی ہم بالکل تسلیم کریں گے لکھا ہوا لیکن کیوں لکھا ہوا ہے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کیا اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے دھیان اٹھا کہ جھاڑو کی طرف دھیان لگانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی تنگی کرنے والا نہیں ہے بلکہ جھاڑو ہے ایسا تو ہوئی نہیں سکتا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی افوہ کوئی وہم لوگوں میں معروف ہو جاتا ہے تو اقابلین اس کام کو کرنے سے اس لیے روک دیتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں جھاڑو کی فکر نہ کرو اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے اس نے جھاڑو دی واقعی تنگ دستی آ گئی حالانکہ آپ تو قرآن و حدیث کے موافق بات کہہ رہے تھے تو وہ آپ کا رد کرتے ہوئے قرآن و حدیث کا رد کر دے گا تو اس قسم کے ضعیف الاعتقاد اور وہمی قسم کے لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے ہمارے اقابلین نے اس قسم کی باتوں کو کتابوں میں رکھا اور اس پر عمل کی تلقین بھی کر دی کہ کر لیا جائے جیسے منگر کے روزہ آپ پپڑا کاٹیں گے جل جائے گا ڈوب جائے گا اس قسم کے جتنے روایات ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ لوگوں میں معروف ہو گئیں اقابلین نے ان کے ضعف اعتقاد کو دیکھتے ہوئے ان کے حفظ ایمان کی خاطر انہیں ان کاموں سے روک دیا لیکن جو قویل ایمان ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جھاڑو موثر حقیقی نہیں میرا رب ہے وہ چاہے کہ تو رزق دے گا چاہے کہ تو نہیں دے گا جھاڑو کیا کر سکتی ہے وہ بالکل ان باتوں پر عمل نہ کرے اور اگر آپ یہ پوچھیں کہ اس قسم کی صورتحال میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ سرکار نے شاید فرمایا کہ فَإِذَا تَطَيِّرْتَ فَمْدِ کہ جب تم کسی بد شگونی میں مبتلا ہو اس کام کو کر گزرو ہمارے نبی کی تلقین تو یہ ہے بہرحال اس کے علاوہ اب نبی کریم کے فرمان کے مخالف اگر کوئی اس قسم کی باتوں کو پرموٹ کرے بہت زیادہ لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کرے اور انہیں اللہ پر توقل کے بجائے اس قسم کے تواہمات کا شکار کروانا چاہے تو اس کی مردی ہے مختصر سوہ مزید بریک لیں گے ہمیں یقین ہے